اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امہمدہو انسوالی علیہ رسولی القرؐ آمہ بات آج ہم جو ہمارا چوتھا لیکس لیسن ہے اس کے دو ویڈیو ہم نے آلیڈی اپلوڈ کی ہوئے ہیں آپ کو بیجے ہیں اب اس کا جو ہے دیسرے لیسن ہم آج شروع کریں گے یہ ہے فاصل الوزارہ یعنی وزیروں کا بات وزیروں کا چپٹر یعنی وزیروں کے بارے میں اس میں جو ہے انفرمیشن دی گئی ہے کہ وزیروں کے ساتھ کیسے معاملات ہونے چاہیے بات چکے از احوال وزیران و معتمدان ہمچنین درسر میباید پرستید تا شغلہا بروجہ خیش میرانند یا نه که صلاح و فساد بادشاه و معاملکت بدو باز بسته باشد که چون وزیر نیک رویش و چون وزیر نیک رویش باشد معاملکت عبادان بود و لشکر و رعایا خوشنود و آسود و بابرگ باشند و پادشاه فارغ دل و چون بدرویش باشد و چون بدرویش باشد در معاملکت در معاملکت انخلل تولد کند که در نتوان یافت و ہمیشہ پادشاه در سرغردان و رنجور دل و ویلائیت مستر ترجمہ پڑھیں گے ساتھ ساتھ میں از احوال وزیران وزیروں کے احوال کے بارے میں و معتمدان اور ان لوگوں کے بارے میں جن پر اعتماد دیا جاتا ہے ہم چونین در سرمی باید پرستید چپکے سے ان کے کردھار کے بارے میں پوچھنا چاہیے جان لینا چاہیے کہ ان کا کردھار جو ہے وہ کیسا ہے تا شغلہا تاکہ ان کے جو کام ہیں بروجہ خیش میرانان دیا نا تاکہ وہ جو اپنا شغل ہیں اپنا پیشہ جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اچھے معاملات کے ساتھ چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے ہیں کہ یعنی کیوں کی سلح و فساد بادشاہ بادشاہ کی سلطنت میں فساد کا ہونا یا سلح ہونا و مملکت بدوباز بستباشد و مملکت بدوباز بستباشد اور مملکت جو ہے اس کے ساتھ جڑی رہتی ہے یعنی جس طرح سے حکمران ہوں گے حکمرانوں کے مطابق ہی وہاں کے حالات ہوں گے کہ چون وزیر نیک رویش باشد جب وزیر نیک کردار والا ہوگا نیک رویش والا ہوگا مملکت آبادان بود تو بادشاہ کی سلطنت جو ہے وہ آباد ہوگی و لشکر و رعایہ خوشنود و آسودہ و بابرک باشند اور لشکر جو ہے یعنی فوج رعایہ یعنی لوگ خوشنود یعنی خوشحال ہوں گے و آسودہ اور آسودہ حال ہوں گے بابرک یعنی مالولد والے ہوں گے آسودہ ہوں گے باشند ہوں گے و پادشاہ فارغ دل اور بادشاہ جو وہ سلطنت کا ہوگا اس کا دل بھی پریشانیوں سے فارغ ہوگا و چون بد رویش باشند اور اگر وزیر بد رویش ہوگا ان کا کردار اچھا نہیں ہوگا و چون بد رویش باشند در مملکت یعنی خلل تاولد کند اس کی مملکت میں اس کی سلطنت میں جو ہے خلل پائدہ ہو جاتا ہے کہ در نتاوان یافتو ہمیشہ پادشاہ در سرگردان و رنجور دل بواد و ویلائیت مسترد چونکہ جب وزراء اور عامل حضرات جب وزیر لوگ اور ملازم حضرات سرکاری اہلیکار جو ہیں بد اخلاق ہوں گے تو مملکت میں خلل ہوگا جو نہیں نکال سکیں گے اور ہمیشہ جو بادشاہ ہے وہ پریشان رہے گا سرگردان رہے گا اس کا دل رنج میں رہے گا و ویلائیت مسترد اور اس کی سلطنت بھی ازدراب میں رہے گی مسترد رہے گی تو اس بارے میں جو ہے ایک حکایت انہوں نے آگے لکھی ہوئی ہے اس کو ہم پڑھ کریں سنین غوین بحرام غورہ وزیری بود اس طرح کہتے ہیں کہ بحرام غور کو بحرام غور ایک بادشاہ تھا اس کی کہانی شہنامہ میں بھی ہے اس کا ایک وزیر تھا اورا راست روشن خاندندی اسے راست روشن کہتے تھے بحرام غور احمد ماملکت بادشت وینی حد بود بحرام غور نے ساری سلطنت کو ساری ماملکت کو اس کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا یعنی سب کچھ وہی چلاتا تھا و بر اعتماد کر دے اور اس کو اسی پر اعتماد تھا وہ اسی پر اعتماد کیا ہوا تھا و سخن کس بروی نشانو دی اور اس پر جو ہے کسی کی بات نہیں سنتا تھا یعنی اسی کی بات کو فینل مانتا تھا و خود شب و روز بی تماشا و شکار و شراب مشغول بودی اور خود وہ دن رات تماشا دیکھنے کے لئے یعنی محفلوں میں تماشا دیکھنے کے لئے دن میں شکار کرنے کے لئے شراب نوشی میں مشغول تھا و یکیرہ کے خلیفہ بحرام غور بود ان راست روشن اور آغاد اور ایک جسے بحرام غور نے خلیفہ بنایا ہوا تھا ایک آدمی تھا ان راست روشن اس راست روشن آدمی نے اور آغاد تو اس کو کہا کیا کہا کہ رعیت بی عدب غشت است رعایہ جو ہے وہ بی عدب ہو چکی ہے فَأَذْ بِسْيَارِيِ عَدْلِ مَا وَدْدِلِيْرِ شُدِعَنْ ہماری کافی عدل و انصاف کی وجہ سے وہ کافی دلیر ہو چکی ہے فَأَگَرْ مَالِشْ نَبْنَيَا بَانْدْ اور اگر انہیں مالش نہ کی جائے اگر انہیں سرزنش نہ کی جائے اور اگر انہیں ڈانٹا نہ جائے ترسم مجھے ڈر ہے تباہی پدید آیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تباہی آ سکتی ہے فَأَذْشَاَهْ بِسْشَرَابُ وَشِقَارُ مَشْغُونَ غَاشْتِيْاستِ اور بحرام گور بادشاہ جو ہے وہ خود شراب اور شکار میں مشغول ہو چکا ہے وَازْقَارِ رَعَيَّتِ اور عوام کے کام سے وَمَرْدُمَانُ اور لوگوں کے کام سے غافل است وہ ان چیزوں سے غافل ہے ان کو ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے تُو ایشن رابی مال تم ان کو سزا دے ان کو مالش کر دے ان کو جو ہے گوش مالی کر دے پیش از ان کی تباہی پہ دی رایت اس سے پہلے ان کو سزا دے دے کہ کوئی بڑی آفر یا تباہی آ جائے وَأَقْنُونَ بَدَانْ کے مالش بَرْدُعْ رُوِعْ بُوَدْ وَأَقْنُونَ اور اب جان لے بَدَانْ یہ کی مالش بَرْدُعْ رُوِعْ بُوَدْ سزا جو ہے وہ جو ہے وہ گوش مالی جو ہے وہ دو طریقوں سے ہوگی بَدَانْ رَا کی کم کردن بُرے لوگوں کو جو ہے انہیں کم کیا جائے ان کو زیادہ جو ہے گوش مالی نہ کی جائے انہیں سزا نہ دی جائے وَنْ نِكَنْ رَا مَالْ سِتَدَنْ اور نِكَ لوگوں کا جو ہے ان کا مال چھیننے سے ہوگا ہر کی را گویم بغیر جو کچھ میں کہوں گا اسے پکڑ لے یعنی تو اسے اسی طرح سے چلا لے جس طرح سے میں کہوں تو ہمیں غیر تم اس کو پکڑ لے پس ہر کی را خلیفہ بھی غیر ہتی پھر جس کسی کو خلیفہ پکڑتا تھا باز داشتی اور اسے لیا جاتا تھا راست روشن فیشتن را رشوتی بسدگی راست روشن جو ہے وہ جب کسی کو لیتا تھا تو وہ اپنے پاس رشوت کی طور پر چھین لیتا تھا یعنی خود رشوت کی صورت میں لے لاتا تھا اور اپنے پاس رکھتا تھا و خلیفہ را فرمودی کی ان را دست بازدار اور خلیفہ کو کہتا تھا کہ اس سے تم اپنا ہاتھ جو ہے پیچھے رکھ تا ہر کی را در ماملکت مالی بود جس کسی کو بھی ماملکت میں جس کسی کے پاس مال ہوگا و عصبی اور گوڑے ہوں گے و غلامی اور کوئی غلام ہوگا و کنیزہ کی اور کسی کے پاس نیک کنیز ہوگی و یا ملکی وزیعتی نیکو داشت یا جس کسی کے پاس زمین ملکیت اور نیک زمین ہوگی اچھی زمین ہوگی اور اس طرح سے جو ہے عوام لوگ جنتہ جو ہے رعایہ جو ہے غریب ہوگئی اور معروف لوگ امیر لوگ جو تھے وہ سب کی سب آوارہ بنتے گئے آوارہ ہوتے گئے وہ در خزانہ چیزی غرد نیمی آیت اور ان کو لوٹنے سے چونکہ وہ ان کو جب لیتا تھا تو وہ ریشورٹ کی طور پر لیتا تھا اپنے پاس رکھتا تھا تو اس طرح سے سرکاری خزانے میں بھی کچھ جامع نہیں ہوا سرکاری خزانے میں بھی کچھ جامع نہیں ہو رہا تھا تو یہاں تک اس وقت ہم آج کا لیکچر جو ہے یہاں تک پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں ہم پوائنٹ نمبر نیکسٹ سے شروع کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ